اچھا جی ساری دنیا ٹک ٹاک سے پیسے کماری ہے یوٹیوب سے کماری ہے اور آج کل آپ کو بتا ہے یوٹیوب کے ساتھ سا ٹک ٹاک بھی بڑا زیادہ ارننگ کا سبب بان رہا ہے یعنی لوگ وہاں سے بہت زیادہ ارننگ کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں کرتے اور اگر کر رہے ہیں سوچ لیا ہے تو بیچ میں بڑی ہرڈلز آتی ہیں جن میں سے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یار کرییٹیوٹی پروگرام بیٹا پہ جانا چاہیے یا کرییٹر فانڈ پہ ان دونوں میں ڈیفرنس کے آج آپ کو میں یہ بتاؤں گا اس سے پہلے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ میڈ بھائی یو ایسے ہونا چاہیے جو مجھے آج تک نہیں سمجھ لگی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ویڈاؤٹ آپ کوئی وہ وی پی این یوز کی بغیر اکاؤنٹ بنائیں وہ چل جائے گا یہ سب جھوٹ وی پی این کے بغیر نہ تو آپ کی اپلوڈنگ ماننی جائے نہیں ہے اور وہ پیڈ ہوتا سب سے اچھا ہے پیڈ ہونے کا فائدہ ہی ہوتا ہے آپ کو دو تین چار دو سمیل کے ایک پرچیز کر لیں اور سے آپس میں یوز کر لیں پیڈ کا فائدہ یہ اپلوڈنگ سپیڈ اچھی ہے یہ میرا آپ کو لازمی مشورہ اس کے اندر آپ کو ایک آئی پی سے آپ چلتے رہتے ہیں جبکہ جو فری وی پی اینز ہیں ان میں کوئی آپ کا آئی پی نہیں ہوتا وہ بدلتا رہتا ہے اس کا فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس سے بھی ضروری ایک اور میں نے ایکسپیرینس کیا تھا جو میں آپ کو اسی ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں وہ یہ ہے میں نے یوز کیا آٹ سپورٹ شیلڈ نا وہ میں نے کسی کے ساتھ شیئرنگ پہ لیا ہے اور بڑا فائدہ اپلوڈنگ سپیڈ کا بھی فرق ہے اچھا یہ تو ہوگی دوسری بات نا کہ آپ لوگوں نے اس کو کیسے چلانا ہے اگر آپ نے یہ سارا کچھ کر لیا ہے آپ کا اکاؤنٹ آپ اسے ران کار رہے ہیں اس کے اوپر چاہیے کیا آپ کو اپنے چینل کو مونٹائز کرنے کے لیے اس کے اندر سب سے ضروری جو آپ کو چیز چاہیے وہ ہیں دس آزار فالورز ایک مہینے کے اندر ایک لاکھ ویوز آئے ہوں لاسٹ تھٹی ڈیز میں یعنی پچھلے ایک مہینے میں آج کے دن تک آپ کا ایک لاکھ ویو ہو تو آپ کا چینل جو ہے وہ مونٹائزیشن میں چلا جاتا اس کے لیے آپ کو کیا کہ چاہیے اور کس میں جانا چاہیے اگر تو آپ کو میں سب سے پہلے بتاؤں گا ان دونوں میں ڈیفرینس کیا ہے ٹھیک ہے جب آپ وہ مونٹائزیشن میں اپلائے کریں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو کیا چاہیے آپ کا ڈی کارڈ یہ وہ وہ چیزوں کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں گا لیکن سب سے ضرور ہی ہے کہ ہمیں کس پہ سوچ ہونا چاہیے کریٹر فنڈ پہ کے کریٹیوٹی پروگرام بیٹا پہ اگر آپ نے ویڈیوز بنانی ہے یہ ایک منٹ سے کام ٹائم کی نا آپ کی لونگ ویڈیوز نہیں ہیں ایک منٹ سے نیچے نیچے چھوٹ ویڈیوز ہیں تو پھر آپ نے سٹارٹنگ سے ہی کوشش کرنی ہے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اٹلی سے بناو انگلینڈ سے بناو کیونکہ وہاں سے جو اکاؤنٹ بان رہے ہیں ان کے اندر کریٹر فنڈ ہوتا ہے یہاں آپ کے پرانا اکاؤنٹ بنا ہے اور آپ اب منٹائزیشن پہ پہنچ گئے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلی آپشن کریٹر فنڈ کی آتی ہے کریٹر فنڈ کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کی ارننگ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کے اندر یہ سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اگر ایک منٹ سے کم بھی ہے تو آپ کی ارننگ ہوتی ہے جبکہ دوسری طرف آجیں کریٹیوٹی پروگرام بیٹا میں اب ان دونوں میں فرق کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا کریٹر فنڈ کا کریٹیوٹی پروگرام بیٹا جو ہے اس کے اندر آپ کی ویڈیو یہ ایک منٹ سے اوپر گئی ہونے چاہیے لانگ ویڈیوز ہونے چاہیے اور پھر جب آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو اس میں فرس تھاؤزنڈ ویوز کا کچھ نہیں ملتا پروگرام بیٹا میں اس کے بعد جب آپ کی ویڈیو چل جاتی ہے تو اس کے اندر آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ جہاں تک مجھے پتا ہے کریٹر فنڈ سے زیادہ ارننگ آپ کی بیٹا میں ہے اس کے اندر آپ کو جو آرپی ایم ریٹا وہ اچھا ہے لیکن آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا کانٹینٹ کس طرح کا ہے اگر آپ کی شورٹ ویڈیوز ہیں تو پھر آپ نے کوشی کرنی ہے آپ کریٹر فنڈ میں ہی رہے اور اگر آپ کی لانگ ویڈیوز ہیں تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں اگر آپ کریٹر فنڈ میں ہیں تو اس سے ایک دفعہ زندگی میں چانس ہوتا ہے کریٹر فنڈ میں جب آپ ہوتے ہیں اس کے اندر آپشن آتی ہے کہ آپ کریٹیوٹی پروگرام بیٹا پہ شفٹ ہو جائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے جو آپ کی ویڈیوز لانگ ہیں تو آپ وہ کریٹر فنڈ کو شفٹ بھی کر سکتے ہیں کریٹیوٹی پروگرام بیٹا میں لیکن اس کی واپسی کوئی نہیں ہے دوبارہ نہیں ہے آپ اسے کریٹر فنڈ کر سکتے یہ سب سے ضروری باتیں ہیں اور پھر میں آپ کو بتا دوں یہاں سے لوگ بڑے پیسے کمارے ہیں ایک میرا چینل ہے جس کو میں نے شکر الحمدللہ کروا لیا ہے مونٹائزیشن کے لیے پلائے کر دیا ہے اس کے اندر ہمارے ٹین کیسے پلاس کوئی الیون تھاؤزنٹ فالورز تھے اور جو ٹائم تھا وہ ویوز جو تھے وہ تو بہت زیادہ تھے کو چار پانچ لاکھ کو چلے گئے تھے لیکن سبسکرائبر کمپلیٹ نہیں تھے ہو رہے تو میں ویٹ کر رہا تھا آپ کو بھی یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹائم نہ ذائقی ہیں اگر آپ کام کرنے ہیں آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں تو بھائی اس سے اپنی ارننگ سٹارٹ کرو اس کے کرنے کے لیے کوئی کسی کو ہیلپ نہیں کرتا میں نے اتنی مشکل اس کے اندر دیکھی ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ کوئی مجھے صحیح کہیں سے ہیلپ نہیں تھی ملی لیکن پھر میں نے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں کچھ ہے ایسے سارے تو نہیں ہیں بڑے بڑے جھوٹے ہیں بلندر ہیں جی وی پی این کے بغیر آپ اپنا چینل بنائے ویڈیوز اپلوڈ کرے چلے کچھ نہیں ہوتا میں نے وہ بھی ٹرائی کیا وہ جب آپ کا ٹائم آتا ہے منٹائیزیشن کا آچھا آپ کو کریٹ وہ شو ہوتا رہتا ہے کہ کریٹیوٹی پروگرام بیٹا میں ہے کریٹر فنڈ میں آپ جاتے ہیں آپ کو وہ تینوں آپشن داری ہوتی ہیں پہلی ہوتی ہے کہ آپ کو ایٹین پلاس ہونا چاہیے اچھا جب آپ یہ پلائے کرتے ہیں تو آپ کو میں بتا دوں ہم نے اپنا آئی ڈی کارڈ جو اس کی پکچرز لگانی ہوتی ہیں تو اس لیے یہ لازم ہے آپ ایٹین پلاس ہوں اس کے بعد آپ کے ٹین تھاؤزنڈ فالورز ہوں ایک لاکھ بیوز ہوں جب یہ آپ کمپلیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کا جو چینل میں جاتا ہے اگر آپ انڈر ایٹین ہے تو پھر چینل نہیں ہوتا ٹیک ٹاک پہ یہ میں آپ کو بتا دوں میں نے بڑی کوششیں کی بڑی اپنے ٹائم دائے کیا تو مجھے ایسے لگا ایک مجھے کمنٹ آیا تھا کسی بھائی کا کہ یار آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو میں نے اس لیے لازم سنجھا کہ میں آپ سب سے شیئر کروں تاکہ آپ لوگ اسے فائدہ لے سکیں اور آپ لوگ کو کوئی پرابلم نہ ہو اگر یہ میری ساری ویڈیو بنانے کے بعد آپ کو کہیں پرابلم آتی آپ کو نہیں سمجھاتی بے درے آپ نے مجھے کمنٹ کرنا ہے میں آپ کے کمنٹ کا جواب دوں گا اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جلدی جواب دوں اور آپ کی کوشش کروں گا پوری ہیلپ کرنے میں اس میں ٹھیک ہے امید کرتا ہوں جو میں نے آپ کو انفرمیشن دی ہے اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اگر کوئی بات مجھ سے بھول گئی میں نہیں بتا سکا تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھیں میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا سائی انشاءاللہ جلد دوبارہ ملکات ہوگی ایک نئی اور بڑی زبردست ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ